موسیقی وَالَّذِي بَعْضَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلْعَلَئِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْبَةِ ہم یہاں کا کام کیا تھا زندگی کا تہذیبِ نفس کر دیتے لوگوں کی خود بھی صحیبِ تارتِ باطنیہ تھے لوگوں کو پاک کیا جائے تاکہ خدا کے تریب ہو جائے کتاب کی تعلیم دینے والے عقمت کی تعلیم دینے والے معلم معاشرے کے ادھر معاشرہ سازی کا کام کرنا وہ خود انسان کامل تھے اور معاشرہ سازی کا کام کرتے تھے لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَانِ لِيَكُومَ النَّاسُ بِالْكِسْتِ تمام انبیاء ارسالِ رُسَلْ وَإِنزَالِ قُتْبَ کا حدف اور مقصد کیا ہے لِيَكُومَ النَّاسُ بِالْكِسْتِ معاشرے میں عدل انصاف کیلئے کام کرنا حدف تھا انبیاء تھا کہ ظلم کو مٹانا ہے اور عدل کا نفاظ یہ انبیاء کا حدف تھا بلانترین حدف یہ ہے کہ معاشرہ عدل و انصاف کی فضا میں پرورش پائے پروان چڑھے انسان عدل و انصاف کی فضا میں پرورش پائے پروان چڑھے ان کی صلاحیتیں لکھرے ظلم کی فضا میں نفرتوں کی فضا میں گناہ کی فضا میں لالج کی فضا میں انسانوں کا مناسب رشت نہیں ہوتا کیونکہ معاشرے میں عدل ایک سسٹم اور نظام حکومت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے لہذا معروف ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو وجود بخشا ریاست مدینہ کو وجود بخشا پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و قیمت میں اضافہ ہو اور ہم قیمتی انسان بنیں تو ہمیں اپنے حدف کو زندگی کے مقصد کو اپنی عارضوں اور ارمانوں کو بڑا بنانا پڑے گا اگر کسی کا مقصد دنیاوی شہرت ہے مقام و منصب ہے عارضی چیزیں ہیں لالج تمہ دنیا کے پیچھے دوڑنا مال کے پیچھے دوڑنا کرسی کے پیچھے دوڑنا یہ حدف ہے اس کا زندگی کا یہ اس کی عارض اور ارمان ہے تو میرے فیال میں یہ شخص جو ہے یہ گٹیا انسان زندگی کا حدف بلد کرنا ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ اپنا حدف یہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے گلی محلے میں جہالت کو ختم کرنا ہے اس کی ایک قدر و قیمت ہے ایک حدف رکھتا ہے کہ میں نے اپنے شہر سے جہالت کو ختم کرنا ہے انپڑھنا کو پڑھنا ہے اس کی ایک قدر و قیمت ہے ایک چاہتا ہے کہ میں نے اپنے صوبے سے اس کی یہ عارض اور ارمان اور یہ عطا ہے کہ پورے ملک سے پوری دنیا سے جتنا حدف بڑا ہوتا جگا جائے گا جتنی عارض اور ارمان وسیع ہوتے جلے جائے گے اتنے اس کی شخصیت میں بھی وسط پیدا ہوتے جلے جائے گی اور اس کی قدر و قیمت بھی بڑی ہوتی جلے جائے گی ایک حدف یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر پاکستان کے اندر ایک عادلانہ نظام کے قیام کیلئے جتوجہت کروں گا یہ میری عارض اور ارمانہ ہے اور اس کیلئے میں کام کروں گا یہ بڑا حدف ہے اور ایک چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں عادلانہ نظام کے قیام کیلئے جتوجہت کروں گا اور پوری دنیا کے ظالموں کے خلاف اٹھو گا یہ بڑا حدف ہے بڑا مقصد ہے یہ عرضو بڑی ہے کہ پوری دنیا سے ظلم مٹ جائے اور پوری دنیا پر عادل آ جائے اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی اس کی شخصیت میں وسط پیدا ہو جائے گی تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو آل آرفہ بنائیں خدا کا قرب کس کے ذریعے ظلم مٹا کے ظلم مٹانے کی جتوجہت کر کے خدا کے قریب ہونا ہے جہالت مٹانے کی تحریک قربہ تلاللہ اس تحریک کو آگے لے کے خدا کے قریب ہونا ہے جہلیت بد اخلاقی بد کرداری ہوا ہوس اور خواہشات نفسانی کی اثارت سے فرد اور معاشرہ سوسائیٹی کو نکال کر خدا کے قریب لے جانے کی جتوجہت کرنا یہ یہ خدا کے قریب ہونے کا وسیلہ تلکہ ہے سختیوں پر سبر کرنا مشکلات پر سبر کرنا یہ خدا کے قرب کا وسیلہ ہے عبادت نماز قرآن کی تلاوت ساری چھائیں اور نیکیاں یہ خدا کے قرب کا وسیلہ ہے یہ ہمیں تہہ کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کا حدف کیا رکھنا ہے بلند حدف نہیں رکھیں گے کبھی بھی کامیاب انسان نیک منطق پر زندگی میں جس کی دنیا بھی سعادت کی اور آخرت بھی سعادت کی وہ کامیاب ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہدف بنیں اور بلند اور عرفہ حدو اپنے سامنے رکھیں اور چھوٹے حقیق اور پست اور وقت وقتی اور جلدی ختم ہو جانے والے آداء آرزموں ارمان اور مقاصد سے اپنے آپ کو بچائیں انسان ہے ان چھوٹی چیزوں سے انسان کی روح سہرا بھی نہیں ہوتی ڈپریشن کا شکار رہے گا سٹریس کا شکار رہے گا گوٹھی ملنے کے بعد بنگلہ ملنے کے بعد بہت زیادہ پیسہ ملنے کے بعد بھی اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی اس کی روح کو قرار ہی نہیں ملے گا جب تک اس کی روح کا تعلق خدا کے سب تو سوار نہ ہو جائے اللہ بذکر اللہ جتماینن کلو خدا کی یاد سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے موسیقی